دوستو فلمیں دیکھنی ہو یا میوزک سننا ہو ہم سبھی کے لیے ایئر فون کا استعمال کرتے ہیں ایئر فون ہماری لائف شٹائل کا اہم حصہ بن گئے ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ ایئر فون کے ادھے پوپیوگ سے نہ صرف آپ کی سننے کی چھمتہ پرباویت ہوتی ہے بلکہ دل سنبندی سمسیوں کا بھی یہ کارن بنتے ہیں ایسے میں ایئر فون کے ادھے استعمال سے پہلے بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں جو ہمارے لیے جاننا بہت جروری ہے بہت لمبے سمیے تک ہیئر فون لگانے کا سیدھا اثر ہمارے برین پر پڑتا ہے دراصل ایئر فون یا ہیئر فون سے نکلنے والی الیکٹرو میگنٹ ویوز برین کو پرباویت کرتی ہے کئی بار ایئر فون کے ادھے استعمال سے آواز آنے کا بھرم ہونے لگتا ہے سائد یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایئر فون کا زیادہ استعمال نہ صرف ہمارے کان پر اثر دیتا ہے بلکہ پھردے کی سمسیوں کو بھی پیدا کرتا ہے جس سے دل کی گتی تیج ہو جاتی ہے اور کئی بار دل کی دھڑکن بڑھنے لگتی ہے دوستو کئی بار لوگ ایک دوسرے سے ہیئر فون ایکسچینج بھی کرتے ہیں ایسا کرنے سے ایئر فون سپنج کے جریعے بیکٹیریا ایک انسان سے دوسرے انسان میں چلے جاتے ہیں ایسے ہمیں کان میں انفیکشن کی سمبھاؤنا بن جاتی ہے ایئر فون زیادہ سمیہ تک کانوں میں لگا کر رکھنے سے کانوں کی نسوں پر بھی دباؤ پڑتا ہے اس سے نسوں میں سوجن کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے وائیبریشن کی وجہ سے ہیئرنگ سیلز اپنی سمویدن سیلتہ کھونے لگتی ہے آپ اگر ایئر فون لگا کر گانے نہیں بھی سن رہے ہیں کسی سے باتیں نہیں بھی کر رہے ہیں تو بھی ایئر فون آپ کے سریر آپ کے کان اور آپ کے سننے کی کچھمتہ کو ہر سمیہ پر بھاویت کرتا رہتا ہے تو ابھی سمیہ ہے آپ اپنے آپ کو اس بیماری سے دور رکھ سکتے ہیں دور نہ رکھ سکیں تو اس کے اپیوک کو کم سے کم کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو میری یوٹوپ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد اور ویڈیو پسند آئی تو ایک لائک بٹن بھی جرور دبائیے گا